اسلام دوستو بہت سے انڈین یوٹیوبر اور کچھ میرے سپورٹس کے جنرلیسٹ دوست یہ ٹیمپو اور ایک انوائنمنٹ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے سینے میں دال مونگ رہے کہ بھارت آگے پہنچ گیا افغانستان آگے پہنچ گیا یہ جو چہرے پہ خوشی دکھا رہے ہیں کہ افغانستان آگے پہنچ گیا یہ جو کہہ رہے ہیں پاکستانی کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے یہ دراصل اندر سے بہت جالس ہو رہے ہیں اور یہ ہماری کامجابی پہ بھی جالس ہو رہے ہیں ہم نے جو اسٹریلیو کو مارا ہے یہ خوش نہیں ہے اس بات کے اوپر یہ بہت اندر سے سڑ رہے ہیں کہ اسٹریلیو کو انہوں نے کیسے ہرا دیا میں اول تو یہ جو علمی سے اکثر ہیں جو جنرلیسٹ نہیں ہیں مدانی ہیں جسے بہت انہیں ڈگڑگی بجانے والے ہیں جن کا کونٹینٹ یہ ہے انٹی پاکستان بگنا ہے وہ بگے گا جو جنرلیزم کرتے ہیں وہ کرکٹ کے اوپر بات کریں گے وہ یہ نیشن کو پر بات نہیں کرتے ہیں کنٹری کو پر بات نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے میں نے کبھی کوئی کونٹینٹ کیا اور کسی کنٹری کو بات کر کے یہ نہیں کہ میں انڈیا کی بات کروں میں نے کبھی افغانستان کے اوپر بات کی ہو کبھی میں نے بنگلہ دیش کے اوپر بات کی ہو میں کوئی چھوڑا سی example دیتا ہوں رات کو افغانستان بنگلہ دیش کا میچ تھا میری ویسے کافی جو بولتے ہیں نا فیلنگز افغانیسان کے ساتھ جوڑی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت میند کیا بہت نیچے سے اوپر آئے ہیں ان کی جو نیشن ہے وہ ڈیزرب کرتی ہے بہت بڑی خوشی ڈیزرب کرتی ہے آج بھی شاید پریے کہ وہ ورلڈ کپ جیتے اس سے بھر کے ان کے لیے خوشی کوئی اور نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم بھی کبھی اس ٹائم سے گزرے ہیں دوزار نو میں جب ہم ورلڈ کپ جیتے تھے وہ بھی میں شیئر کروں گا اس بات کے کہ ہمارے پر بھی بہت سکت ٹائم تھا وہ والا لیکن اگر کل بنگلہ دیش بھی جیت جاتا تو مجھے تب بھی خوشی رہتی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں میں منافقت نہیں کروں گا کہ نہیں بنگلہ دیش ہار گیا ٹھیک ہو گیا وہ جیت جاتا مجھے خوشی رہتی مجھ کوئی افسوس نہ رہتا اس بات کے اوپر ہاں یہ چونکہ افغانستان باہر ہو رہا تھا اس جس کا رہتا کہ وہ ورلڈ کپ سے باہر نہ ہوتے ادرائیس سمپل میچ ہوتا بھگنا دیش بھی جیت جاتا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں سیدھ اسی بات ہے اور جو میں اس کے تین پہلوں ہیں دوستو ایک یہ کہ کیا انڈیا کی کامجابی پر ہم جالس ہو رہے ہیں ہم دوسرا یہ کہ افغانستان سامنے پہنچ کے ہمیں مرچے لگ گئی ہیں اور تسری یہ بات کہ ہماری اپنی کرکٹ کہاں کھڑی ہے یہ تین اہم پہلوں ہیں تو اس کے اوپر میں پہلے افغانستان کی جو بات ہے نا اس کا میں علامہ اقبال صاحب نے ایک شیر کہا تھا میں اس طرح سے جواب دینا جاؤں گا بہت کم لوگوں کو شاید سمجھ میں آئے گا مگر بہت سے دوست سمجھ بھی جائیں گے خاص کر وہ لوگ جو پاکستان اور افغانستان ٹیم جب ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں نا جب وہ ان کو دیکھ لے کٹھے میں تب ان کو اس شیر کی سمجھ آئے گی کہ ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز میں اپنے بھائیوں پر خوشی ہے اور صدی سی بات ہے مجھے بہت پراؤڈ ہے کہ ہمارے افغانستان بھائی ہیں وہ آگے بھڑے ہیں اب بنگردیش بھائی بھڑیں گے ہمیں ان پر بھی خوشی رہے گی دوزر بارہ تیرہ ان کا بڑا شاندار ٹینیورہ ہمیں بہت خوشی فیل کرتا تھا کہ بنگردیش کرکٹ اوپر بھڑ رہی کہ انڈیا کرکٹ وائس سکیل وائس اور محنت وائس ہم سے آگئے ہیں میں محنت مین آئنگل بھہکے وہ محنت وائس ہم سے آگئے ہیں ابھی جو پکچر ہوئی تھی والیو بال کھیلتے ہوئے جس میں براہت کولی کے نظر آئی باقی انڈین کرکٹرز تھے ان کے سکس پیک نظر آئے ان کا فٹنس لیول نظر آ رہے ہیں سب سے زیادہ پاکستانی فینس نے اس کو سراہا تھا سب سے زیادہ پاکستانی فینس نے سراہا ہے آپ کو لگتا ہے ہوں سکتا ہے ہم جالس ہو رہے ہوں بینک جنرلیس آپ کو لگ رہا ہو آپ ہمارے من کے اندر بھوز گئے ہو دل میں اور دل سے پتا چل گیا ہو آپ کو کہ ہم جالس ہو رہے ہیں بٹ آم کرکٹ فینس کتنا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے ہمارے سوشل میڈیا پر وہ پکچرز کتنی وائرل ہوتی کہ آپ دیکھیں ان کی محنت کا لیول دیکھیں اور ہمارا دیکھیں ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ محنت کر کے آگے بھڑھیں اور سیدھے سی بات ہے ہمارے پاس بھی وہی راستہ جس راستے پر آپ چل کے آگے آئیں ہمیں بھی وہی محنت کرنی ہے اور آگے پڑھنے ہیں اور ایک اور چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے اس کے بعد میں آؤں گا تو یہ بات دوستو اور دوسرہ آپ کو اگر کوئی لگ رہے ہیں کوئی جنرلیس ایسا ہے جو کہہ رہا ہے یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ٹیم اندیا آگے جائے اسیے کوئی تو کوئی ٹرافی اٹھائے اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے مگر اندر ایسا نہیں ہے تو وہ منافق ہے وہ چاہیے میں ہوں وہ چاہیے کوئی بھی ہے وہ ہیپوکریسی دکھا رہے اور ہیپوکریسی کو کوئی پسند نہیں کرتا اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں بقول آپ کے اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں اور ایک میرے ایک جنرلیس دوست ہے انہوں نے بھی بہت باتیں کی انہوں نے بھی مجھ سے آگ برسائی اور میں ان کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہاں پہ ہم کٹھے ایک ہی تھالی میں کھاتے پیتے رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ مل کے نہ رہتے تب تو آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اب آپ کو بتا نہیں کہاں سے اندازہ ہو گیا کہ ہم جالس ہو رہے ہیں یہ میسیج میں جس کو دے رہا ہوں اس کو ٹھیک پہنچے گا یہ ویڈیو میں اس کو بھیجوں گا بھی یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے جو سوچ رکھا ہے جو آپ نے من میں سام پالا ہے یہ غلط پالا ہے مادرت کے ساتھ ہم ڈنکے کی چھوڑ پے میں اپنی بات کرتا ہوں میں ڈنکے کی چھوڑ پے بات کرتا ہوں میں اپنے پیٹ کے اندر منافقت نہیں پالتا آپ کی طرح کہ آپ میرے ساتھ کٹھے یہاں پھرتے رہے ہیں ایک ہی تھالی میں کھاتے رہے ہیں اور انڈیا پہنچنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اور یہ ویسے ہیں آپ یہاں پہ آپ دوبارہ پھر ہمارے ساتھ ملیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ دوبارہ پھر ہمارے ساتھ آئیں گے اور میں ویسٹ انڈیز میں کیوں ہوں اس چیز کا سب سے زیادہ اچھا آپ کو پتہ ہے اور آپ جا کے بورے ہو کہ ہم لوگ منافقت کر رہے ہیں یہ میں کبھی اس طرح غصے میں بولتا نہیں ہوں خاص کر دوستوں کے ساتھ جو میرے ساتھ کٹھے رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کم ٹائم گزار ہے اپنے ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم گزار ہے اگر آپ کو برا لگ رہا تھا یہ ایک دن نہیں تھا دو دن نہیں تھا کچھ دس دن ہم نے کٹھے گزارے ہیں تو اتنے میں تو جنور بھی ہوتا ہے وہ بھی علفت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو کیا ہے آپ نے کیا پہا اب یہ بھی ریپریزنٹ نہیں کرتے کہ انڈیا کے جنرلیس دوست ایسے ہیں آپ صرف اکیلے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے جنرلیس دوست ہیں جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور آپ بھی کبھی اچھے دوست تھے اور آج بھی ہیں لیکن یہ بات میں آپ کو خاص پیغام کی طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ ہمیں اچھے سے جانتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم منافقت دکھا رہے ہیں کہ انڈیا آگے جا رہا ہے اور ہمیں کوئی اس پر خوشی نہیں ہے ہم بسکلی جل رہے ہیں ہم کیوں جلیں گے بھائی ہم کیوں جلیں گے کسی اگر اسٹریلیا لے جے تو ہمیں خوشی ہے یا انڈیا لے جے گا تو ہمیں غم رہے گا اور دوسری بات بتاؤں آپ کی طرح ہم نہیں ہیں ہماری ٹیم ہاری ہے ہمیں سے کسی ایک جنرلیس نے نہیں کہا کہ لانا تو ہمارے کھلاڑی پر آپ سب نے کہا تھا دوزار اکیس دور بائیس میں کہ لانا تو اس پر لانا تو اس پر ہم گریس کے ساتھ کھڑے ہیں آج ہم اپنی ٹیم ہاری ہے ان کی ہار ہوئی وجہ کے اوپر بات کرتے ہیں ہم اپنی کھلاڑیوں پر لانتے نہیں بھیجتے جیسے آپ کے ہر صاحبہ نے لانت بھیجی تھی اپنے کھلاڑیوں پر تب میں کھڑا ہوا تھا اور یہ بولا تھا کہ آپ کی ٹیم بری نہیں ہے برا میچ ہوا آپ ہار گئے سمی فانل اس میں لانت دوزار میں لی کونسی بات ہے میں نے تب بھی ویڈیو کی تھی تو میں اس وقت آپ ہارے تھے تب میں نے کونسی آپ سے ہمدردی بٹور نہیں تھی تب بھی تو میں نے کہا تھا کہ یار آپ لوگ غلط کر رہے ہو میں نے آپ سے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ لانت والا لفظ اپنے کھلاڑیوں کے لیے یوز مت کیا کرو آپ نے بولا تھا کہ نہیں ہے یہ گالی نہیں ہے ہم لوگ تو یوز کرتے ہیں روٹین میں تو یہ آپ کے امبیزیڈر ہیں کرکٹر ہم دیکھئے ہم گصہ نکالتے ہیں ہم نے سیلیکشن کو پر بات کی ہم نے فٹنس کے پر بات کی ہم نے یاری دوستی کو پر بات کی آج تک کسی پاکستانی جنرلیس نے لانت والا ورڈ یوز نہیں ہماری کرکٹر سے بہت آگیا ہے ہمارے کچھ جسے بولتے ہیں نا غلط لوگوں نے ہماری کرکٹر کو یہاں پنچائے ہماری سیلیکشن میرٹ پر نہیں ہوئی ہے تین چار نام غلط آئی ہیں وہ نام ہمارے جو ڈیزرپ کرتے ہیں وہ آتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا ہم ورڈ کپ جی جاتے ہیں مگر ہم سیمی فنل ضرور کھل رہے تھے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یوز سے سے بھی ہار گیا ہے ہماری کچھ آپس میں پرابلم رہے جسے بولتے ہیں نا کہہ رہا ہوں نہیں نہیں مارا ہمیں اپنوں نے مارا ہے وہ پرابلم نہ رہتے تو آپ دیکھتے ہیں ہماری ٹیم کہاں پہ ہوتی ہم آپ سے ایک باؤنڈری ہوئے تھے آپ سے ایک باؤنڈری ہوئے تھے اتنا پیسہ آپ نے لگایا اتنا سب کچھ آپ لوگ کرتے ہیں کرکٹر کے اوپر آپ برینڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر میں اپنی ورث بتا رہا ہوں پاکستان پرکٹ کی کہ ہم صرف آپ سے ایک باؤنڈری ہوئے تھے ٹھیک ہے ایک رن سے ہارنا بھی ہار ہوتی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ لوگ اتنے کم سکور کے پر بھی اچھی فائٹ بیک ہی اور آپ جیتے ہیں ہم تعریف کرتے ہیں مسیح مکرم کہتا ہے بومراہ اس جنریشن کا بیس بولر ہے ہم شوے بکتر نے کہا کہ جیسے روحی شرما کھیلے ہیں یہ انک بار بار دیکھنی چاہیے اور میری خواہش ہے شوے بکتر نے بالا کہ میری خواہش ہے کہ ٹیم انڈیا ورلڈ چیمپنن جیتے کہ جتنی اچھی نیت روحی شرما کی اتنی اچھی نیت کسی کپتان کی میں نے دیکھی نہیں یہ شوے بکتر کہہ رہے ہیں وہ بھی منافقت کر رہے ہیں انزمام الحدنے روحی شرما کی طریق کی وہ بھی منافقت کر رہے ہیں سہواک کہتے ہیں جو ہمیشہ موں سے آگ برساتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈر آرڈر میں سب سے اچھے بھلے باس ان کو جو لگے وہ انزمام ہیں کیا وہ بھی منافقت کر رہے ہیں آپ جو بیج بونا چاہ رہے ہیں اس بیج کو کم اس کم میں پانی نہیں دوں گا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا معاملہ نفلتوں کا جاری رہے ایسا نہیں ہوتا دوست کرکٹ کی بات کریں پولٹیکل جو کرتے ہیں وہ پولٹیکل آپس میں جانے ہمارا یہ کام نہیں ہے آپ کے کئی ویلوگر ہیں جو پولٹیکل بات کرتے ہیں ہمارے بھی کئی ہیں وہ بھی آگ برساتے ہیں ہمارے والے بھی میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں یہ کرکٹ ہے سپورٹس اس میں بھی آپ وہی تنکہ لگاؤ گے تو یہ کیا رہے گا جو آپ آنے والے لوگ ہیں جو بڑنگ کرکٹ فینز ہیں یا کرکٹرز ہیں آپ ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ملے کبھی بھی جو انڈین فینز ہمیں کبھی نہیں ملے جو نئے نوجوان آ رہے ہیں جو ہمیں کبھی نہیں ملے وہ آپ کی بات کر یہ بسیکلی میں ان فینز کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں جو آپ کی بات سن کے اگر کوئی مائن بنائیں گے تو میں ان کو یہ کلیر کرنا چاہ رہا ہوں بھائی ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوگی اگر انڈیا باہر نکلے اور دوسری بات ہے ہم جالس ہوں ہم سڑیں ہم جو مردی کریں اس سے انڈیا کی پرفارمس پر کیا فرق پڑنے والا ہے یہ افغانستان کی پرفارمس پر کیا فرق پڑنے والا ہے افغانستان نے پہلا قدم پاکستان میں رکھا تھا کازم ٹرافی میں افغانستان کرکٹ ٹیم ایزٹ ٹیم بن کر کھلے تھی محمد نبی سے آپ نے کبھی پاکستان اور افغانستان کھلاڑیوں کا آپس میں ملنا دیکھا ہے فینز لڑتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے فینز لڑتے ہیں اس بیچ میں بھی جو بھی پولٹیکل کنسین ہے وہ ختم ہونا چاہیے وہ کسی بھی نیشن کا ہو کسی بھی کنٹری کیپس میں بیچ ہو بھائی چارہ رہنا چاہیے یہ میں صدی سے بولتا ہوں یہ میں صرف فرانستان یہ انڈیا کو لے کی نہیں کر رہا اوورال کہہ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑھ کے انسانیت ہے صدی سے بات ہے اور دوسرا ہم کیوں جالس ہوں گے مجھے خوشی ہے فرانستان آگے بڑھے ای ویش کہ فرانستان انڈیا کو ہمارے فائنل میں ورلڈ کپ جیتے اور میں یہ بھی بسوک سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرانستان انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرا دیتا ہے نا تو انڈین فینس بھی خوش ہوں گے ہم آپ کی طرح منافقت نہیں کریں گے کہ ہم کہیں گے نہیں تو اسی بھی منافق ہو ہم یہ نہیں کہیں گے مجھے پتا انڈین فینس بہت خواہش رکھتے ہیں کہ فرانستان ٹیم اوپر جائے فرانستان ٹیم ورلڈ چیمپن بھی بنے اپنی ٹیم کو ہرا کے بھی بنے تو ان کو خوشی ہوگی یہ میں مانتا ہوں کیونکہ ہم خود دل میں ایسا سوچ رہے ہیں مجھے پتا کہ آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کچھ جنلی سے منافقت کرتے ہیں میں اس پر نہیں ہوں گا میں یہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی کے من کے اندر بھوسنی سکتا اگر کوئی مجھے کہتا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ کو پسند کرتا ہوں میں کہوں گے مجھے منافقت کر رہا ہے یہ بندہ میں نہیں ایسا کہ سکتا نہ میری ایسی کوئی تربیت ہے محضرت کے ساتھ اگر نیشن کی بات نہیں ہونی چاہیے یہ ہر انسان میں جو بول رہا ہوں میں اپنے آپ کو ڈپکٹ کر رہا ہوں کوئی ایک بندہ بول رہا ہے وہ اپنے آپ کو ڈپکٹ کر رہا ہے اس میں پاکستانی فین کو بھی مائن کرنی کے زورت نہیں ہے ہر بندہ اپنی اکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈین ایسا سوچ رہے ہیں یا پاکستانی ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ بات ہے دوسرا دوستو میں اپنے حد تک میں بتا ہوں کئی پاکستانی فین کے ساتھ ہمارے انٹریکشن رہتا ہے یہاں پر انٹریکشن رہا ہے میں نے کیا ہوا ویلاغ آپ آکٹیوی ڈاٹوی بھی دیکھ لیے گا پاکستانی فین کے ساتھ میں نے انٹریکشن کیا انہیں بہت خوش ہوئی کہ افغانیستان آگے بڑھ رہا ہے اور انہیں یہ بھی بولا کہ پاکستان ٹیم کو افغانیستان ٹیم سے سیکھنا ہے کہ کنٹری کے لیے جب کھیلنا ہوتا تو کیسے کھیلنا ہوتا ہے اور آپ یقین مانی میں نے ذکر کیا کہ مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ 2009 میں جب ہم ورلڈ کپ جیتے تھے ورلڈ کپ جیتنا بہت مانی رکھتا ہے مگر اس ٹائم پر اس لیے مانی رکھتا تھا کہ کرکٹ ہم سے روڑی تھی سلنکان ٹیم پر اٹیک ہوا تھا انٹرنیشنل کرکٹ نہیں آ رہی تھی ہم ایک گورے دور سے اس وقت گزر رہے تھے پاکستان میں بہت اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے کہ ہم انیزی فیل کر رہے تھے پورا من انوارمنٹ نہیں تھا ایسے میں جب ہم ایک کرکٹ ورلڈ کپ ملا ہماری پوری قوم کو خوشی ملی رات گے تک جشن ہوئے تھے وہی جشن جو آپ کابل میں ہو رہے ہیں آئی ویش کہ یہ جشن کیریون رہے ہیں کیونکہ جو میں نے خوشی وہ آج بھی میرے دماغ میں نقش ہے آج بھی میرے دماغ میں وہ نقش ہے کہ کس طرح ہمارا پورے کا پوری قوم کٹھی ہو گئی تھی سڑکوں پہ آگئی تھی آئی ویش کہ کندھار و کابل کے اندر افغانی اس طرح جشن منا رہے ہوں جب وہ ورلڈ چیمپئن بنے اور میں ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ کرے وہ ورلڈ چیمپئن بنے میرے طرح سے دوستو اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ